سورہ تحریم میں آئیے خدا کا اعلان ہے الفاظ کہیں یا آئیہ اللہزین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ آگ سے اللہ اکبر خدا نہ خاصتہ کسی گھر میں فلیٹ میں بنگلے میں کمرے میں آگ لگ جائے اور وہاں خدا نہ خاصتہ ہمارے اور آپ کے فیملیز میں سے کوئی فیملی موجود ہو تو انسانی عقل کے تقاضے کیا کہتے ہیں کہ اس جلتی ہوئی آگ سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنی فیملی کے افراد کو بھی بچائیے کوئی غیر انسان ہو اس کو تو بچانا انسانیت تو ہے ہی ہے لیکن اگر اپنے موجود تو پھر تو آپ سارے احتیاط کے معاملات چھوڑ کے کچھ جائیں گے اندر کہ جل رہی ہے میری بچی اس آگ سے بچانے کو تیار ہے اور اس آگ سے اللہ ہوا ہے غور کیجئے شاید بات کسی حد تک آپ کی خدمت نے پہنچ سکے اولاد کی دنیا بناتے بناتے دین بگاڑ گئے دین اتنا سستہ کر دیا کہ قرآن پڑھانے والا اگر معلم ملے اس کے درہم شمار کرتے ہیں اپنی روپیس کی اندر اتنے کسی دے دین کو اور اگر وہی ٹیوٹر آپ کے گھر پر آئے تو پڑھائے آپ کے ہمارے بچوں کو دوسری قسم کے سبجیکٹس تو ہم تیار ہیں یہ پندرہ سو درم لے ہم دینے کو تیار یہ دیڑھ سو مانگیں قرآن پڑھانے والے تو موت آتی ہے ہم نے کیا کیا کوئی دنیا میں اگر آپ نے میں نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی اچھی بات تھے بہت سا کام کیا برا کام نہیں کیا دنیا میں کامیاب کر دیا لیکن دنیا کب تک رہیں گئی ہے پچاس سال دیڑھ سو سال اس کے بعد کیا ہے آخرت اس کے لئے کیا کیا آپ کے بچوں کے سوال آپ نے سولو نہیں کیے آپ کے بچوں کا عقید آپ نے مضبوط نہیں کیا نہ قرآن بتایا نہ ایمان بتایا مجلس میں لاتے نہیں تھے کہ بچوں کے امتحان چل رہے ہیں بچہ تیاری کر رہا ہے مجلس تو بیکار چیز ہے کسی کام کی نہیں ہوتی مجلس تو کیا گھر بیٹھے مل جائے یہ جب چھائیں جیب کے اندر رکھی مل جائے تو قبلہ پر ٹھیک ہے اگر اتنی سستی آخرت ہے تو پھر اپنا ٹائم کیوں ضائع کیا جائے دنیا مہنگی ہے آخرت سستی ہے خور کیسے گا کہ میرے اور آپ کے معاملات میں ہم کہاں کھڑے ہوئے قو انفسکم وا اہلیکم نارا اپنے آپ کو بچاؤ پہلے خود تو حرام کام کر رہے ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اور اولاد کو سچ بتا رہے ہیں وا اہلیکم پھر بچاؤ اپنے گھر والوں کو خالی یہ جملہ آپ کی خدمت میں تاکہ یہ جو مسئلہ اہلیکم والا اور آسان ہو جائے اللہ کے حبیب کو بلائیا گیا تھا ایک ایسے گھر میں جہاں ایک جوان مر رہا تھا اور جوان کی ماں اس سے راضی نہیں تھی میں تفصیل بیان نہیں کر رہا صرف نتیجہ پیش کر رہا ہوں جوان مر رہا تھا اس کی ماں اس سے معاف نہیں کر رہی تھی اللہ کے حبیب نے ماں پر پریشر ڈالنے کے بجائے عجیب کام کیا اپنے اصحاب سے فرمایا رحمت للعالمین ہوتے ہوئے لکڑیاں جمع کرو اس سے آگ لگا دو زندہ انسان کو جلانا رحمت للعالمین کی حکم سے ماں تڑب بھی یا نبی اللہ یہ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں کیا کام آگ کا کہ تمہارے بیٹے کو زندہ جلاؤں گا رسول خدا کی نگاہ میں ایسی اولاد رحمت للعالمین کی نگاہ میں ایسی اولاد اس سے اس کی ماں ناراض ہو جائے وہ جلائے جانے قابل ہے فاتون نے لرس کر کہا یا نبی اللہ جیسا بھی ہے ہے تو میرا بیٹا میں اسے جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے بس آپ مسکرہ فرمایا یہ آگ تو ابھی اگر جلی تو گھنٹے دو گھنٹے مقتم ہو جائے گی اس آگ سے اتنا پریشان ہے بیٹے کے لیے اور آخرت کی آگ سے پریشان نہیں ہے کہ اسے معاف نہیں کرو اللہ کے رسول ماہر نفسیات لاکھوں سلام و درود ہوں آپ کی ذات پر